مجھ کو نسبت میری گردن میں ہے دور کا ڈورہ تیرا میری گردن میں ہے دور کا ڈورہ تیرا اور یا غصی عاظم اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور آگے فرماتے ہیں اس شیر میں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرزوان نے اپنے آپ کو غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا کتہ کہا لیکن آگے پھر بتا دیا کہا کہ اے لوگو کہ میں نے اپنے آپ کو غوث عظم کے در کا کتہ کہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں بزدل سمجھ لو تم ہمیں بزدل نہ سمجھ لینا تم ہمیں کمزور نہ سمجھ لینا تم ہمیں کم حمد والا نہ سمجھ لینا غوث عظم کے در کے کتے کی یہ شان ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے در کے کتے کیا یہ عالم ہے غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لنگر کی ہڈیوں پہ پلنے والا کتہ اللہ اللہ غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ولیے کامل ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد جام رضی اللہ عنہ حضرت شیخ احمد جام شیر پہ سوار ہو کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے جب یہ غوث عظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کیا انہوں نے تو ایک خادم بھیجا اور کہا کہ اس خادم سے کہلوایا کہ جاؤ غوث عظم سے کہہ دینا کہ شیخ احمد جام آ رہے ہیں ان کے شیر کی خوراک تیار رکھی جائے ان کے شیر کے لیے ایک جانور تیار رکھا جائے غوث عظم فرماتے ہیں آنے دو شیخ احمد جام کو آنے دو ان کے شیر کی خوراک مل جائے گی ان کے شیر کے لیے جانور پیش کر دیا جائے گا اب شیخ احمد جام غوث عظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچتے ہیں خادم دوڑا دوڑا پہنچا حضور والا شیخ احمد جام آ چکے ہیں ان کے شیر کی خوراک چاہیے ان کے شیر کے لیے ایک جانور چاہیے وہ اسے عظم فرماتے ہیں کہ جاؤ لنگر خانے میں جاؤ اور لنگر خانے سے ایک جانور لے لو اور وہ جانور لے جا کر کے شیر کے سامنے کھڑا کھڑ دو اب وہ جانور خادم لے کر کے چلتا ہے وہی پہ لنگر کی ہڈیوں پہ پلنے والا کتا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا کتا بھی پیچھے پیچھے چل دیتا ہے اب اس جانور کو شیر کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے وہ جانور ابھی شیر پہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا وہ جانور ابھی شیر کو وہ شیر ابھی جانور کو اپنی خوراک بنانا ہی چاہتا تھا شیر ابھی اس جانور پہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا یہ کتا سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا شیر ابھی اس جانور پہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا اتنے میں کتے نے جھپٹ کے شیر پہ ایسا حملہ کیا ایسا حملہ کیا کی شیر کا پیٹی ہی بھار دیا آلہ حضرت فرماتے ہیں یا غوثِ عظم کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان اللہ اللہ آپ کے زمانے میں آپ کے ایک مرید ہے اللہ اللہ آپ کے مرید کی بیٹی شام عصر کی نماز کے بعد شت پہ کپڑا اٹھانے کے لئے گئی کیا چھت پہ گئی اور چھت رہی ایک جن اسے اٹھا کے لے کے چلا گیا اب غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کے مرید بڑا حیران و پریشان ہیں اپنے بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں اپنی بچی کو تلاش کر رہے ہیں لیکن بچی نہ ملی اب غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کے وہ مرید سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا یا میرے پیرو مرشد یا غوثِ عظم ہماری مدد فرمائیے ہماری بچی عصر کے نماز کے بعد چھت پہ گئی کی چھت سے ہی غائب ہو گئی ہے اللہ اللہ غوثِ عظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو ایک جن لے گیا ہے جاؤ تم فلا علاقے میں فلا پہاڑی پر فلا پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے بیٹھنا اور بیٹھنے سے پہلے کہ حصار کھینچ لینا اور حصار یہ پڑھتے ہوئے کھینچنا یہ کہتے ہوئے حصار کھینچنا یا حضرت شیخ سیدنا غوثِ عظم عبدالقادر جلانی شیئل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ یہ کہہ کے حصار کھینچ لینا رات پر جن اس راستے سے آئیں گے جائیں گے نہ وہ تم سے کچھ کہیں گے نہ تم ان سے کچھ کہنا صبح جب تحجد کا وقت ہوگا فجر کی نماز سے پہلے جناتوں کا بادشاہ اسی راستے سے نکلے گا وہ تم سے پوچھے گا کہ اس راستے پہ کیوں بیٹھے ہو یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے تم سب سے پہلے یہ کہنا کہ مجھے غوثِ عظم نے بھیجا ہے سبحان اللہ سب سے پہلے یہ کہنا کہ مجھے غوثِ عظم نے بھیجا ہے اب یہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدید اسی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے اور جا کر کے بڑھ جاتے ہیں ایک حصار کھینچ لیتے ہیں حصار کھینچنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اب رات بہ جن اسی راستے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں نہ وہ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں نہ یہ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں صبح جب تحجد کا وقت ہوا جناتوں کا بادشاہ اسی راستے سے نکلا اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہمیں غوثِ عظم نے بھیجا ہے وہ جناتوں کا بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتا ہے گھٹنوں کے بل بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ ہمارے پیر نے کیا حکم دیا ہے بتاؤ ہمارے پیر نے تمہیں کیوں بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ شام عصر کی نماز کے بعد ہماری بچی کو ایک جن اٹھا لائیا ہے اور وہ بچی پہاڑ کی ایک علاقے میں ہے ایک پہاڑی پر ہے غوثِ عظم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہماری بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے وہ جناتوں کا بادشاہ فوراں سپاہیوں کو بھیجتا ہے اس جن کو گرفتار کرواتا ہے اور بچی کو غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کے حوالے کرتا ہے اور پھر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے جلات کو حکم دیتا ہے کہ اس جن کا سر قلم کر دیا جائے اس جن کے سر کو تن سے جدہ کر دیا جائے اس جن کو قتل کر دیا جاتا ہے اب یہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے وہ جناتوں کا بادشاہ کہتا ہے جاؤ ہمارے پیر غوثِ عظم کے پاس آپ واپس جائیے اور جا کے کہیے گا کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دے غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید جناتوں کے بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور پراؤر کہتے ہیں یہ بتائیے آپ لوگ غوثِ عظم کو اتنا مانتے ہیں آپ لوگ غوثِ عظم کو اتنا مانتے ہیں تو جناتوں کا بادشاہ کہتا ہے ماننے کی دوبار چھوڑو جس طرح تم انسان غوثِ عظم کی پناہ میں رہتے ہو اسی طرح ہم جنات بھی غوثِ عظم کی پناہ میں رہا کرتے ہیں اسی لئے تو عالی حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت الرزوان فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا اور یا غوثِ عظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تُس سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے پھشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں اے میرے آقا تیرا وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالم